آئیے دوستو آج کی اس نیو کلاس میں آپ تمام ساتھیوں کا خوش آمدید ویلکم دیکھیں گے دوستو آج کی اس کلاس میں آپ لوگوں کو ہم عالم پارٹ ون کے جتنے بھی بچے اعزام دیں گے اور ان کا سبزیکٹ فارسی یا آنرز پیپر ہو یا پھر کمپوجیشن ہو یا پھر سبسیڈری ہو کوئی بھی چیز میں ہو تو ان کے لیے یہ خاص اور انپورٹنٹ کلاس ہوگی ٹھیک ہے تو میں آپ تمام ساتھیوں سے یہی درخواست کروں گا اور امید بھی کروں گا کہ آپ لوگ کلاسے اس کو ریگولر کریں جس حساب سے میں کلاسے اس کو کروا رہا ہوں تو چلیے پیارے ساتھی اس کلاس کے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلا چیز سمجھنے کی کوشش کیجئے فارسی فارسی کا جب ہی کوششن آئے گا آپ کو تو وہ فارسی میں ہی آئے گا ٹھیک ہے نوکے اردو میں تو آپ کو اس کے فارسی زبان کو اردو میں سمجھنا ہوگا کہ کس حساب سے سوال کیا پوچھ رہا ہے تو یہاں پر دیکھئے سوال پوچھ رہا ہے کہ دربارہ شہریار اطلاعات خودتان رابہم برسانیت اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جب اس کا اردو کہیں گے تو اس کو اردو میں آپ کہیں گے کہ شہریار کے بارے میں آپ کو جو اطلاع ہے یعنی کہ جانکاری ہے ان کو کہہ رہا ہے یہاں پر تحریر کرنے کے لیے یعنی کہ لکھنے کے لیے شہریار کے بارے میں ٹھیک ہے تو چلیے فائنلی آپ لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اور کس حساب سے لکھنا ہے تاکہ آپ کے اقزام میں اچھے سے اچھے نمبرات ملتی ہے جواب یہاں پر اس طرح سے دینا ہے آپ کو اور یہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے لکھنا ہے کہ محمد حسین شہریار دور جدید کے بلند پایا ایرانی شائروں میں شمار کیے جاتے ہیں یعنی کہ دوستو حسین شہریار شہریار کا جو پورا نام ہے حسین حسین شہریار نام ہے یہ دور جدید یعنی کہ حال دور جو نیا دور ہے نا ان کے ہی بلند پایا ایرانی شائروں میں ان کی شائروں میں تو ایران کے جو شائر ہیں اس میں یہ شمار کی جاتے ہیں وہ حاجی مرزا آقا خوش منامی کے بیٹے تھے اب آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ شہریار کے والد کا نام کیا تھا تو ان کے والد کا نام حاجی مرزا آقا خوش نمانی وہ بارہ سو پچاسی شمسی میں تبریز میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم وہی حاصل کی اب آگے چلیے اس کے بعد تین سال تک درجہ وستی کی تعلیم حاصل کی عربی زبان و عدب کی تعلیم و تبریز کے مدرسہ تعلیبیہ میں حاصل کی یعنی کہ عربی زبان بھی انہوں نے سیکھا کس نے تو شہریار نے تو کون سے مدرسہ مدرسہ طالبیہ میں ٹھیک ہے انہوں نے اپنے زمانہ کے فرانسیسی زبان کے ماہر استادوں سے فرانسیسی زبان بھی سیکھیں یعنی یہ تو فارسی کے ماہرین تھے ہی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر فرانسیسی زبان بھی انہوں نے ماہر استادوں سے جو فرانسیسی کے تھے وہیں سے سیکھے ٹھیک ہے تیرہ سو انچالیس قمری میں انہوں نے اپنے چاچا زاد بھائی کے ساتھ عالی تعلیم کے لیے تہران کے مدرسہ دار الفنون میں داخلہ لیا ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں پر یہ جو شہرِ یار ہے پیارے ساتھ ہی ہو تیرہ سو انچالیس قمری میں ان کے جو چچا زاد بھائی تھے یعنی کہ چچرِ زبھائی تھے ان کے ساتھ عالی تعلیم یعنی کہ اونچی درجہ کی تعلیم آگے کی تعلیم کے لیے کہاں گئے تھے تہران اور کون سے مدرسے میں گئے تھے تو مدرسہ دار الفنون میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ پھر طب کی بھی تعلیم حاصل کی ٹھیک ہے مگر اپنی کمائیگی اور تنگ دستی کی وجہ سے زیادہ دنوں تک اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکے یعنی کہ دیکھئے جب انسان گھر میں اکیلا پر جاتا ہے ان کے اوپر بوجھ ہو جاتا ہے سارے چیزوں کا تنگ دستی کا پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں تو ان کو تعلیم کو روکنا پڑتا ہے تو یہی وجہ ان کے ساتھ بھی ہوا یہی چیز کہ انہوں نے عالی تعلیم تو حاصل کیا گیا بھی لیکن اس کو جاری نہیں رکھ سکا یعنی کہ کنٹیو نہیں رکھ سکا اور چارونہ چار سرکاری ملامت میں لگ گئے شہریار اپنی تمام مصروفتوں کے باوجود شائر و شائری سے طبعی و دلچسپی ہونے کی وجہ سے شائر گوئی میں بڑا اونچا مقام پیدا کیا یعنی کہ یہ تو کام کاج کرتے ہی تھے بیچارے ملازمت بھی لگ گئے آگے کی تعلیم حاصل نہیں کرسکے لیکن اس کے باوجود بھی اپنے شائر و شائری کو انہوں نے نہیں چھوڑا یعنی کہ شائر کرتا رہا ٹھیک ہے ان کی پہلی نظم روح پروانہ ہے جو دو بار بیہار شہدی اور سادی نفیسی کے غیرہ نقد مقدمات کے ساتھ چھپی یعنی کہ ان کی پہلی نظم کا کیا نام ہے روح پروانہ ٹھیک ہے آپ سے اگر پوچھا جائے کہ شہر یار کا جو پہلا نظم تھا وہ کون سا تھا ان کا نام کیا ہے تو روح پروانہ نظم کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یہاں پر نہ کہ مرسیہ ٹھیک ہے نہ کہ غزر ٹھیک ہے یہاں نظم کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اب پہلا جو نظم ہے ان کا روح پروانہ ٹھیک ہے دوستو آپ لوگوں کے پرکشہ دوہزار چوبیس عالم پارٹ ون پارٹ ٹو اور پارٹ تھٹ کے لئے یہ لاشت موقع ہے بس کل بھر کے لئے آپ کے پاس وقت ہے اور کل بھر ہی آپ کے پاس یہ آفر بچا ہوا ہے اگر آپ نے ابھی تک عالم پارٹ ون پارٹ ٹو اور پارٹ تھٹ پرکشہ دوہزار چوبیس کے لئے موشت بی بی آئی نوٹس کو پرچیز نہیں کیا ہے تو بس صرف اور صرف کل بھر آپ کے پاس سمیہ ہے اگر آپ نے کل تک نہیں خریدا تو یہ ایک سو نینانوے سے تین سو نینانوے روپے ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ہاں جتنے بھی بچے خرید لیے ہیں وہ محنت سے اس سے تیاری کریں اور پڑھیں ٹھیک ہے جو نہیں خریدے ہیں اس نمبر پر کونٹیکٹ کیجئے بی آنوے چھ سو تین تیس اکتالیس ایک سو انیس یہ وارٹ شپ نمبر ہے جائیے وارٹ شپ پر میسیج کیجئے اور اس نوٹس کو فٹا فٹ پرچیز کر لیجئے اس نوٹس کے اندر جتنے بھی کوششنز آپ کے امتحانات میں پوچھے جانے کی امکانات ہیں امید ہیں وہ سبھی کوششنز کو اٹیج کیے گئے کیونکہ دیکھئے علم پارٹ ون پارٹ ٹو اور پارٹ تر ایسی پر اکشائے ہوتی ہیں جو کہ ڈگری کورٹس ہوتا ہے اگر آپ اس میں کامیاب نمبر حاصل نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو پھر اس کا کوئی ماننی ہے کوئی بھیلیو ہی نہیں ہوگا کیونکہ ابھی اکثر کوئی بھی چیز میں اگر آپ فون فیلپ کریں گے تو اس میں سکسٹی پرسینٹ سیونٹی پرسینٹ اے وہ مانگتا ہے یعنی کہ اکشٹرا مانگتا ہے اگر آپ کا مارک اتنا نہیں ہے تو پھر آپ دکت اور پریشانیوں میں فز جائیں گے تو میں امید کروں گا کہ اگر آپ نے لے لیا ہے تو اسے پڑھیں اگر آپ نے نہیں لیا ہے تو آپ کے پاس کل تک کا یہ آفر ہے ٹھیک ہے ماتر ایک سو نینانوے کا اگر آپ کل کے بعد خریدتے ہیں تو تین سو نینانوے روپے لگ جائے گا تو جل سے جل جائیں سیمیت سمیں کے لیے آفر ہے اب چلے آگے کہہ رہا ہے کہ شہریار نے پندرہ ہزار سے زیادہ اشعار کہیں جن میں قصائد مسنوی غزلیات اور منظومات و قطعات شامل ہیں ان کی کلیات بہی کیا کہتے ہیں خواہوں اور دوستوں کی مدد سے دو جلدوں میں چھپی ہے اب دیکھئے یہاں پر کیا ہے کہ شہریار نے کتنے ہزار کیا کہتے ہیں اشعار کہے ہیں تو پندرہ ہزار سے زیادہ اور اسی اشعار کے اندر کیا کیا ہے تو قصائد بھی ہیں مسنوی بھی ہے غزل بھی ہے نظم بھی ہے اور قطعہ بھی ہے یہ سبھی ان کے اندر شامل ہیں اب چلیں گے کہہ رہا ہے کہ شہریار کو جدید ایرانی شاعروں کے لیے ہی نہیں بلکہ مشرق کے شورا کے لیے بعض سے فخر و ناز سمجھا جاتا ہے شہریار کی مقبولیت اور عظمت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کلا مختلف کالیجوں اور دانشگاہوں میں زیر نصاب ہے اور خود ہمارے یہاں بھی ان کی منظومات زیر درس ہیں تو پیارے ساتھیو آپ لوگوں کا یہ کلاسز بہت خاص اور اہم رہا آج کا ٹھیک ہے جتنے بھی بچے کلاس کر رہے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے بھارت کے اندر کیا کہتے ہیں جس طرح مسلم کی آبادیہ ہے تو بہن بیٹیوں کے پاس زیادہ موبائل یا پھر ان کے پاس اتنی نولیج نہیں ہو پاتی ہے اور وہ بچے اقزام ضرور دیتے ہیں ان کا ٹھیک ہے تو ان سبھی تک چاہے وارٹ شوپ کے ذریعے سے ہو ٹیلی گرام کے ذریعے سے ہو فیس بوک کے ذریعے سے ہو انشٹاگرام کے ذریعے سے ہو تو وہاں تک یہ سبھی ویڈیوز کو پہنچائے تاکہ ہمارے قوم کی بہن بیٹیاں بھی آگے بڑھے اور پڑھے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کا حالات کیسا ہے وقت کیسا چل رہا ہے اسی لئے میں تمام ساتھیوں سے درخواست کروں گا آپ کے گھروں میں آپ کی رشتداروں میں جو بہن بیٹیاں پڑھنے لکھنے والی ہوں ان تک ضرور شیئر کر دیں تاکہ ان تک یہ نولیج یہ جانکاری مل پائے تو آج کی اس کلاس میں فارسی کا کلاس یہی پر ہم سماعت کرتے ہیں تو ملیں گے نیکش کلاس میں تفتیک کریں خدا حافظ السلام علیکم